اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو چین سکون دے آپ کے زندگی میں آسانی پیدا کریں آپ کو ہم سے اسی طریقے سے جوڑا رکھیں آمین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار چنہ چاٹ کی ریسیپی کالی چینی کی چاٹ بنا رہے ہیں ہم جو کی بہت ہی تیسٹ لگتی ہے بنانے میں بے حد آسان ہے سب کو ہی بے حد پسند آتی ہے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں بینے تو یہاں پر رہ دیا ہے ہم نے ایک پین اس میں ڈال دیں گے دو ٹی سکون ویجیٹیبل اویل ٹیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سکون زیرہ زیرے کو چٹکنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں جن کو ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے آلو کو ہم اس طریقے سے چلائیں گے اور ایک منٹ تک آلو کو ہم کھل فریم پر فرائی کر لیں گے آلو اس طریقے سے فرائی کریں گے چھوٹا چھوٹ بہت لیسٹی رہتی ہے اور یہاں پر آلو ہم نے بوائل کیے ہوئے لیے ہیں کچھے آلو نہیں لیے ہیں تو یہاں پر ہم چمچے سے چلا رہے ہیں آلو کو تاکہ آلو پلڑ جائے اچھی طرح سے ہم نے بوائل کی ہرچے اچھی طرح سے ان پر ایک کوٹنگ سے آگئی ہے ہلکی سی تو یہاں پر ڈال دیں گے ہم دیڑ کپ ہم نے یہاں پر چنے لیے تھے اور ہم نے ساہ سے آٹھ گھنٹیں بھگو دیا تھا اور پر ہم نے پریشر کنکر میں ڈال کے اُبال لیا ہے اچھی طرح سے میڈیم ہیٹ پر ہم نے چاڑھ بیچل لگا لیں گے جسے اچھی طرح سے پوک ہوئے ہیں اور بلکل گلے ہوئے ہیں ایسے ہلکے تلے ہوئے آلو تیل اس میں بہت کم ہونا چاہیے اور جو چنے ہلکے سے فرائی ہوئے ہیں یہ بہت ہی اچھی چنہ چاٹ بنتی ہے یہاں پر چنے بھی قریب ایک منٹ کا ہم اسی طریقے سے آلو کے ساتھ فرائی کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون لال میرش پاؤڈر ملچے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایسے ہمیں چاٹ مسالہ جب ہم نے چنے اوبالے تھے تو اس میں ہم نے نمک ڈال کر اوبالا تھا تو یہاں پر ہم صرف آلو اور جو مسالے ہیں جو ہم پیاز وغیرہ دالیں گے اس کے حساب سے ڈال دائے ہیں تو یہاں پر ڈال دیں گے ہم کانا نمک جو کی ڈالیں گے 3 4 ڈالیں گے کانا نمک اس میں ہم ڈال دیں گے اگر کانا نمک نہیں ہے تو آپ نورمل نمک ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون یہاں پر ڈال دیں گے بھونا ہوا پسا ہوا زیرا پاورڈر اور یہاں پر گیس کو ہم بلکل بند کر دیں گے ان مسالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے گیس یہاں پر ہم نے بلکل بند کر دیا ہے اور بن گیس پر ہم مسالے اس میں مکس کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے املی کو بھگو دیا تھا جب یہ بھگ گئی تو اچھی طرح سے ہاتھ سے میش کر کے اس کو چھان لیا ہے اور یہ ہم نے لی ہے یہاں پر کوارٹر کپ آپ اس کو اپنے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کوارٹر کپ اس میں بلکل پرفیکٹ رہے گی ایک نیبو جس کے ہم نے بلی نکال دیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہم ایک بڑا پیاز جس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے دو ہری میلچ باریک کٹی ہوئی یہاں پر ہم نے پودینہ لیا ہے جس کو آپ کو کوارٹر کپ کہہ سکتے ہیں اتنا ہی یہاں پر ہم نے ہری رہنیا لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر اس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے یہ سب چیزے اس میں ڈال دیں گے تو اب ہم نے ان سب چیزے کو ہم میں لائیں گے بہت ہی مزداری چاٹ بنتی ہے بہت ہی تیسٹی لگتی ہے املی کی کھٹاس مرچوں کی جو تیکہ پن ہوتا ہے تو یہاں پر سب چیزے ہم نے مکس کر دی ہیں اور بہت ہی مزداری چاٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اور اس میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے مسالہ ہوئی حالانکہ ہم نے اس میں بہت کم مسالے ڈالے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائک کریں اور یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اور یہ ریسی پی آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور ہم سے اسی طریقے سے جڑا رہے ہیں اللہ حافظ موسیقا